آموس چھٹا باب جو چودہ آیات پر مشتمل ہے بنی اسرائیل کی بربادی ان پر افسوس جو سیون میں بار رہت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں یعنی رئیسے اقوام کے شرفاں جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے ہماتے آزم تک سیر کرو اور پھر فلسطیوں کے جات کو جاؤ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسی ہیں تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو جو ہاتھی دان کے پلنگ پر لیٹتے اور چار پائیوں پر دراز ہوتے اور گلے میں سے بروں کو اور طویلے میں سے بچھڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساتھ اجاد کرتے ہو جو پیالوں میں سے مہ پیتے اور اپنے بدن پر بہترین اتر ملتے ہو لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشانت کا خاتمہ ہو جائے گا خدامد خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خدامد رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ میں یاقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے کسروں سے مجھے عداوت ہے اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالے کر دوں گا بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں تب وہ کہے گا چپ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم خدامد کے نام کا ذکر کریں کیونکہ دیکھ خدامد نے حکم دے دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رکھنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں حل چلائے گا تو بھی تم نے عدالت کو اندرائن اور سمرہ صداقت کو ناگوندہ بنا رکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سنگ نہیں نکالے لیکن خدامد رب الافواج فرماتا ہے اے بنی اسرائیل دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی موسیقی موسیقی